بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح ایک ٹیم ورک ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ٹیم آپ کو آنے والے دنوں میں اور اچھی کچھ خبریاں بھی دے گی اور یہ جو سات سال نو نو سال سے ہم ٹیموں سے نہیں جیت رہے تھے انشاءاللہ آپ کو جیت کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ مجھے امیدیا کے حوالے سے جو آرہا ہے سیمسیس شافی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو تدرے بھی کر دیا گیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ شکاہی کانکرس کے دوران ہی تدرے کر دیا گیا یہ پورے سیناریوں کے پورا پتہ ہیں چی سی بھی کیا کہہ گیا تھا دیکھیں دو مہینے سے انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی میں نے کل رات بھی جب یہ کسی جگہ پہ چلی تھی خبر تو ان سے ڈسکرس کیا تھا اپنی ٹیم سے بھی ڈسکرس کیا تھا ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور انڈرائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ انڈرائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اتراز ہے دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبریڈ موڈل پہ نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں تک رہی بات کہ انڈین میڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے اگر انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تو لیٹر ہوگا جو آئی سی سی ہمیں دے گا یا انڈین بورڈ نے اپنے کہیں پہ لکھا ہوگا تو ابھی تک تو میرے تک یا پی سی بی تک ایسا کوئی لیٹر نہیں پہنچا ہے ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو کوئی بھی کھیل دنیا میں تو اس میں اس طرح کی پولٹکس نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے سامنے کہ جو ہم چیمپنز ٹوفی کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ہم اسی طرح انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا چیمپنز ٹوفی کی تیاریاں کے بارے سے بتائیے کہ چیمپنز ٹوفی کا شیڈول کٹ دیکھیں میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں اپنی گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا اور اپنی گورنمنٹ کے پاس جا کے جو بھی وہ ڈسین کرے گی وہ مجھے عمل درامت کرنا پڑے گا پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسٹر دکھاتا رہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسٹر کی توقعوں نہ کریں سر چیمپنز ٹوفی کے شیڈول کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے تیم مہینے سے کم سوال تقریبا رہے گیا تو شیڈول کب تک آناؤنس ہوگا اور چیمپنز ٹوفی کے وینیوز بھی کیا شیڈول کے ساتھ ہی آناؤنس کیے جائیں گے دیکھیں یہ ایسی سی نے کرنے اور سو دن پہلے ایسی سی پاباندہ کرنے کے لیے اگر وہ ڈیلے کرتا ہے تو آپ کو ملم میں ہوگا کہ اس سے کانٹریکس کے پیسوں میں بھی کمی آتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے یہ ایسی سی نے دیکھنا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسی سی جلدی ہمیں امید ہے کہ یہ سکیجول آناؤنس کرے گا موسیٰ صاحب کتنے پرسنٹ یہ پاندہ آتا ہے کہ پاندہ صاحبی ہوئے گی اور انڈیا بھی کھیلنے کے لیے آئے گا جو مجودہ سنیاریوں میں آپ کیا میں تو اپنی تیاریاں اور پوری پوری ٹیم ہماری پوری تیاریاں کر رہی ہے انشاءاللہ بھارت کی ٹیم اسے کے لیے بھی آپ کو سلسل بزید کر رہے ہیں آپ کو کیا کہلے ہیں کہ یہ ٹائم سے پہلے انشاءاللہ ایک ہے کہ دسمبر کے مینے میں ہمارا گریئی سٹیکچر مکمل کرنے کا پلان تھا وہ ہم اس سے پہلے کر لیں گے اس کے بعد دس پندرہ دن کا فنشنگ کا کام ہے انشاءاللہ وہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی لیکن گورنمنٹ کے اوپر میں سارا کچھ چھوڑوں گا یہ پی سی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا سب یہ پانچے میں ہمارے سے جو جا رہا ہے وہ پرنٹ فٹ پر اس حوالے سے چاہتا ہے اس سر کی کپرے لامنسی آپ نے کیا کہ اس کی سٹیڈیزی کا اس سر کہ یہ آپ کو پڑا سا بیک فٹ پر لائے گا دیکھ لیں پھر وہ میں آج بھی کہوں گا کہ میں بڑا پولیٹیو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیاست سے صاف ہو کہ کرکٹ ہو اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہ ہو اور چاہے کوئی بھی ملک ہو اگر آپ کا کسی سے کوئی افتلاف ہے لہذا بات ہے لیکن کھیل کے اندر سیاست نہیں آنی چاہیے سر انڈیا کوئی کی اس تمام کا سکتا ہے اسی طرح لیکن بعد میں پھر ہمیں اشیاء کپس انڈیا ہائیڈرٹ پر لکھتا تھا آپ بڑا سکتا ہے آپ بڑا سکتا ہے آپ جس پار آپ کو کوئی ایسا فرسکتا ہے جو نہیں کرتے تو ہمیں میں تو ابھی کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں سخت ہوں یا کچھ ہوں وہ تو جب مو آئی گی آگے فیصلے ہوں گے تو آپ کو خود ہی نظر آجے گا ایسی سی کا اس تمام مختحال پر انڈیا اسی طرح سے ایک لیکن ایسی سی اسی طرح ایسی سی اسی طرح کس پر کھڑا ہے کیا موسیقی کے ساتھ میں ہے کیا وہ جائے گا کہ انڈیا یہاں پر آنے کے لئے لیکن ایس طرح جو مجھے پتا ہے تقریباً ہر ملکی ایک خواہیس ہے کہ یہاں پر چیمپینس طوفی ہو میرا مختلف پورٹ سے ویسے رابطہ بھی رہتا ہے اور ہر بندہ بڑا لکنگ فوروڈ کہ ہم جائیں پاکستان میں اور میچ کلیں اور ٹورنمنٹ ہو تو اور ہر ملکی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بڑے ٹورنمنٹ ہو تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس طرح کی پولٹکس میں آنا چاہیے یا آئیں گے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب بڑے صبر کے ساتھ ٹھنڈے ہوگئے ٹورنمنٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ کریں یہ بھی باتیں کچھ سامنے آ رہی تھی کہ بھارت پاکستان اگر آئے گا کھیلنے کے لیے تو وہ سٹے اپنے ملک میں کرے گا یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے گا تو ہمارا بطور ہوسٹ کیا سٹانس ہے کہ وہ ادھر ہی رہے گا یا ہم انہیں یہ سہولت دیں گے دیکھیں ہم ہر ٹیم کو سہولت دیں گے جتنی ممکن ہو کہ دیں گے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھار سے لوگ بھی آئیں اور یہاں پہ ٹورنمنٹ دیکھیں اور جہاں تک رہی بات کہ کسی ٹیم کو کوئی فسیلیٹی دینے والی بات ہے تو ہم ہر ٹیم کو دیں گے انشاءاللہ خیال م steak ریکھیں آ آہ پہلے وہ ان رائٹنگ اگر کوئی ایسی صورتحال مجھے تو ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ان رائٹنگ نہیں آئی ہے باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں آہ کل سے ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی میرا خیال میں پچھلے دو مہینے میں ہر ہفتے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میرا صرف اتنا موقع ہے اس میں کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایسی سیچویشن ہے تو ان رائٹنگ دیں اگر کوئی ان رائٹنگ آئے گی تو میں امیجیٹلی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور میں گ کوئی فیصلہ کرنا ہوا کریں اس کا تو کوئی ایسیو نہیں ہے اور کوچ کے اوپر ابھی ٹیم کنسلٹ کر رہی ہے آپس میں لگی ہوئی ہے بات میرا خیال ہے کچھ دنوں میں فیصلہ کریں گے ابھی امیجیٹلی نہیں کریں گے کچھ دن لیں گے ابھی فیصلہ کریں گے اگر سموک کی صورتحار بنی گیا ہے لہوڑ کے اور آپ دیکھ رہے ایک آئیڈ ایسیو سوپی کے محجز لہوڑ میں بھی ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھ سے کھل کرنا چاہیے کیونکہ کئی دونرمنٹ دیتی ہے اس کا لہوڑ کے ساتھ بھی ہے وہ میرا خیال ہے میرا خیال ہمیں کچھ کرنا چاہیے بکاظ یہ سموک جس لیول پہ ہے اس تائم پہ اور میں ریکیٹمیسٹک سے کل بھی کیا ہے وہ پیسے پیل لیں گے ہاں وہ تو سموک وہ ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں